کہ آؤ کے کریں ان لبرخ سارے کی باتیں لیکن آپ کو سبحان اللہ کی صدا دینی پڑے گی آؤ کے کریں ان لبرخ سارے کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لبرخ سارے کی باتیں سرکار کی باتیں کیاوں کے کرے ان لبرخ ساری کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا نبیوں کے سردار کی باتیں محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں زندہ بات سبحان اللہ یہ کامیابی زمانت ہے اپنے اسٹیج کے لوگ اگر نوازنے لگیں تو سمجھیں جیسے کامیابی حاصل ہو رہے ہیں یہ مچھل کے کہہ دیں سبحان اللہ کہ جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا غمخار غمارا جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا غمخار غمارا تو ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں آہو کے کریں ان لبرخ سہار کی باتیں آہو کے کریں ان لبرخ سہار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پہ کریں انوار کی بات ہیں محبوب خدا نبیوں کے سردار کی بات ہیں محبوب خدا پہ کر انوار کی بات ہیں سرکار کی بات ہیں مختار کی بات ہیں محبوب کی بات ہیں ہم کیوں نہ کریں ہم کیوں نہ کریں کیوں نہ کریں کیوں نہ کریں کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں اور شیر پیش کر رہا ہوں سن کر کے بتائیے گا شیر کیسا ہے اور اگر اچھا لگے تو محبتوں سے نوازیے گا اہل سنت کی عقیدے کا شیر پڑھنے جا رہا ہوں کہ اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی عثمانو علی کی استقبال نہیں کیا آپ نے شیر کر رہا ہوں اے کاش کے محفل ہو ابو بکر عمر کی اسمانو علی کی ایک سمت علی ایک سمت عمر سیتیک ادھر فاروق ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر سیتیک ادھر فاروق ادھر ایک سمت علی ایک سمت عمر سیتیک ادھر فاروق ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا سارکاری کا عالم کیا ہوگا مختاری کا عالم کیا ہوگا محبوب کا عالم کیا ہوگا کیا اے کاش کے میں فلے ہو ابو پکر عمر کی اسمانو علی کی تو چاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لب رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پکرینوار کی باتیں محبوب خدا نبیوں کے سردار کی باتیں سرکار کی باتیں ایک مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ نام ان کا ازانوں میں ہے سن لو و یزیدو جو ہے حسنین کے نانا نام ان کا ازانوں میں ہے سن لو و یزیدو جو ہے حسنین کے نانا تو کان پے ہیں سبھی سن کے علمدار کی باتیں کان پے ہیں سبھی سن کے علمدار کی باتیں اب یہ شیر جو شیر میں نے پڑھا ہے اس شیر کا پس منظر میں پڑھنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں اب یہ شیر مکمل طریقے سے آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ایک ہمت غازی عباس جب میدانِ کربلا میں نکلتے ہیں اور لشکرِ یزید سامنے ہوتا ہے اور جب غازی عباس میدانِ کربلا میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ شیر کے سامنے بھیڑ بکریاں چوہے بٹھے ہوئے ہیں اور غازی عباس میدان میں جاتے ہیں تو لوگ دھوکہ تھا جاتے ہیں یہ عباس میدان میں آئے ہیں یا حالی میدان میں آئے ہیں عباسِ علمدار اللہ اکبر کبھیرہ اور عباسِ علمدار کی شان یہ ہے کہ آپ غازی بھی ہیں آپ شہید بھی ہیں مولا علی نے آپ کو غازی کا لقب دیا ہے اور شہادت آپ کی امامِ حسین کی رفاقت میں کربلا کے میدان میں ہے اب غازی عباس جب میدانِ کربلا میں جاتے ہیں صفاہِ یزید سامنے ہیں آپ ڈٹ کر کے شیرِ حیدری کچھار کا شیرِ نر ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے اور یعزیدی بھیڑیوں سے کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہاتھ اٹھائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہاتھ اٹھائے ارے لڑنا تو بہت دور صرف نین ملائے ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہاتھ اٹھائے لڑنا تو بہت دور صرف نین ملائے ارے مٹی تجھے کھا جائے اگر کر دوں انشاء رہا مٹی تجھے کھا جائے اگر کر دوں انشاء رہا کیونکہ مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا ہے ہمارا تو نام ان کا ازانوں میں ہے سن لو اے یعزیدوں جو ہیں حسنین کے نانا کانپے ہیں سبھی سن کے علمدار کی بات ہیں کانپے ہیں سبھی سن کے علمدار کی بات ہیں سرکار کی بات ہیں سر عرش بری جاتے ہوئے ان کو جو دیکھا سدرہ پہ یہ رک کر سر عرش بری جاتے ہوئے ان کو جو دیکھا سدرہ پہ یہ رک کر نبی اور آلے نبی پر محبت سے درودے پھاک پہنے ہیں سلاتم السلام علیہ کے یا رسول اللہ یا حدد اللہ انجو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائک آواز وہ کھیچ رہا ہے تو اسے صحیح سٹنگ نہیں کر پائے ہیں آپ مائک شعر آخر پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرما ہے بہرحال جو صورتحال ہے کہ میراج کی شب ورش پہ پہنچے تھے جو محبوب میراج کی شب ورش پہ پہنچے تھے جو محبوب وہ دانا اے غیوب ہوتی رہی آپس میں فقط راز کی باتیں ہوتی رہی آپس میں فقط راز کی باتیں سرکار کی باتیں ہوتی رہی آپس میں فقط راز کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کے کریں ان لبرخ سارے کی باتیں سرکار کی باتیں درود پاک پڑی